اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل خود آپ کو محسوس ہوگا اس کی ایک روحانیت لیکن بہرحال موبائل پہ بھی جائز ہے تو اس کے عاداب کیا ہیں موبائل پہ تو علماء کے اختلاف ہے کہ بغیر وضوح کے آپ اس پیج کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں میرے خیال ہے بن نوری ٹاؤن کا فتوہ یہی ہے کہ وہ جو پیج ہے نا جو آپ نے موبائل پہ قرآن کا کھولا ہوا ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بغیر موبائل کے یعنی اس پیج پہ ہاتھ نہیں لگا موبائل تو پکڑیں گے آپ لیکن اس پیج پہ ہاتھ نہ لگا ہے اور جامعہ ترشید کا فتوہ ہے اور بھی دیگر اداروں کا کہ نئی پیج پہ بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں تو یہ اختلاف ہے جب محققین کا اور اہل حق کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ کوشش کریں موبائل پر بھی باوضوحی تلاوت کریں بہتر یہی ہے اور گنجائش کی بات یہی ہے کہ بغیر وضوحی تلاوت اس پہ جائز ہے لیکن اتنی بات تو سب کے نزدیک ہے کہ وضوح کر کے تلاوت کا ثواب بغیر وضوح تلاوت سے بہرحال بہتر ہے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ حافظ ہیں یا قرآن حفظ کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو قرآن دھورانا پڑتا ہے اور بار بار وضوح کے چکر میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں تلاوت سے ہی رہ جاؤں گا تو پھر بغیر وضوحی پڑھ لیں پڑھیں ضرور بہالال باقی اور مزید آداب یہ ہے کہ ایسے نہ پڑھے جائے موبائل پہ تلاوت نہ کی جائے کہ جیسے کوئی نوول پڑھ رہے ہیں آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آڑے ترشے بیٹھ کے عجیب طریقے سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھیں تمیز سے پڑھیں لیٹ کے بھی گنجائش ہے بعض دفعہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے لیکن لیٹنے کا بھی پھر محضب طریقہ بھی ہوتا ہے لیٹنے کا آڑے ترشے نہ لیٹے ہوئے ہوں الٹے اندھے نہ لیٹے ہوئے ہوں یہ پھر نہ مناسب ہے اور جب پیج کھلا وہا ہو اس پہ پیج پہ قرآن کی آیتیں ہوں تو اس پیج کا بہرحال اس وقت احترام کریں ایسا نہ ہو کہ وہ پیج قرآن کا کھلا ہوا ہے اور آپ الٹا رکھ کے چلے جائیں بیٹھنے کی جگہ پہ تو وہ پھر اس پیج کی ان آیتوں کی بہرحال بے عدبی ہے کیونکہ عدب کا تعلق عرف سے ہے تو یہ آیتوں کو اس طریقے سے آپ کہیں الٹا رکھ کے چلے جائیں اور بیٹھنے کی جگہ پہ رکھ دیں موبائل پہ قرآن کھلا ہوا ہے اور آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ اس کو رکھ دیں تو یہ نہ مناسب ہے یہ بے عدبی ہے بغیر وضوع موبائل میں قرآن پڑھنا کیا بغیر وضوع کے موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں چھو بھی سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ نہ چھویں کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے جس پیج پہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے موبائل کے تو اس پہ ہاتھ نہ لگانا بہتر ہے لیکن لگا بھی سکتے ہیں کیونکہ بہرحال وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے اس میں علماء کی دونوں رائے احتیاط یہی ہے کہ نہ لگائیں پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے موبائل کو اٹھا بھی سکتے ہیں مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود قرآن کی تلاوت کیسے کریں عدنان صاحب گجراز سے پوچھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت تیز رفتار میں کی جائے یا دھیمی رفتار میں اگر تیز رفتار میں کی جائے تو کم وقت میں زیادہ تلاوت ہو جاتی ہے نیز آواز تیز ہو یا کم ہو عدنان بھائی خواتین اگر تلاوت کریں تو ان کو دھیمی آواز سے کرنی چاہیے اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے مرد اگر تلاوت کرے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جائیں گھر کے افراد پریشان ہوں لیکن اس کی بڑی برکت ہوتی ہے گھر میں جب اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے تو عادیت سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے شیعتین کی اثرات گھر میں ختم ہوتے ہیں فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں اس سے برکتیں ہوتی ہیں اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب شام کو آیا کرتے تھے گھر میں جیوٹی سے تو نہاں دھوکے بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اونچی آواز سے تو گھر میں ایک بڑی برکت سی محسوس ہوتی تھی ان کے انتقال کے بعد وہ تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی ایک کمی محسوس ہوتی تھی تو گھر کا سربراہ گھر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے تو اس کی اور ہی الگ برکت ہوتی ہے لیکن اس میں یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے اسٹیڈی کر رہا ہے اس کا صبح ایکزیم ہے اور آپ اس کو تلاوت سنا رہے ہیں تو وہ بعض دفعہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز رہا یہ مسئلہ کہ سپیڈ میں تلاوت کی جائے یا آہستہ آپ رفتار سے سپیڈ میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت ہو جائے گی تو تیز رفتاری سے تلاوت کریں لیکن تیز رفتاری کی ایک حد ہے اتنی رفتار کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے کوئی سن رہا ہو تو اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا علمون تعالیمون کے علاوہ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو پھر یہ اتنی سپیڈ جائز نہیں ہے تو رفتار میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے بلکہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے اور اس رفتار میں تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے ہاں اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کو عربی آتی ہے ما شاء اللہ تو پھر اتنی سپیڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے کہ مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے اتنی زیادہ سپیڈ کر لینا کہ مفہومی سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کے تو بھی غلط ہے تو اگر قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اتنی رفتار ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک آیت پہ غور کرنے کا موقع ملے یہ کہہ رہے ہیں جی زبیر صاحب نے کوئیس سے پوچھا ہے کہتے ہیں میں تحجد کی نماز ذرا لمبی پڑھنا چاہتا ہوں اور میں چونکہ حافظ نہیں ہوں اس لیے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہوں اور زور سے بھی تلاوت کرتا ہوں کیا میرا یہ عمل درست ہے میں نے سنایا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ عمل جائز نہیں ہے یہاں کوئیت میں حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرما دیں زبیر صاحب کوئیس سے دیکھیں ایک کا دکہ ایسے واقعات ہمیں حدیث میں ملتے ہیں جس میں دیکھ کے قرآن کی تلاوت کی گئی ہے لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ منسوخ ہے یعنی ابتداء اسلام میں اس کی گنجائش تھی کیونکہ بعد میں ہمیں صحابہ تابعین میں عمومی رواج ایسا نہیں ملتا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن صحابہ کو قرآن نہیں آتا تھا تراوی میں وہ حافظ تلاش کرتے تھے تاکہ وہ اپنا قرآن ان کا مکمل ہو یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف ٹکڑوں میں کھڑے ہو کر رمضان میں تراوی پڑھ رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد نمازیں پڑھ رہے ہیں مختلف ٹکڑوں میں اور پڑھ کیوں رہے ہیں کہ جس کو جو حافظ ملا تو اس نے اسی کی پیچھے نیت باندھ لی تاکہ ہم پورا قرآن سن سکیں یا قرآن کا بہت زیادہ حصہ ہم سن سکیں تو حضرت عمر نے ان کو عبی بن عقاب رضی اللہ تعالی انہوں پہ جمع کر دیا تو اگر اس کی ایسی اجازت ہوتی تو پھر دیکھ کے تو بہت سے لوگ پڑھ سکتے ہیں تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ حافظ کو تلاش کرتے تو اس لئے حنفیہ کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے اور وہ یہی موقف ہے کہ دیکھ کے تلاوت نماز میں جائز نہیں ہے تو ایسے ایک کا دکہ جو واقعات ملتے ہیں اس سے اصول اور کلیات کا استنبات نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے میں جو ہمیں عمومی عمل جو اسلاف کا نظر آتا ہے جو عمومی عمل جو صدیوں سے چلا آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو حافظ ہے وہ اختداء کرے وہ نماز پڑھائے اور غیر حافظ اس کی اختداء میں نماز پڑھے تو اب آپ اگر حافظ نہیں ہیں تو آپ یا تو قرآن حفظ کر لیں یا یہ کہ جتنا قرآن آتا ہے آپ وہ زبانی پڑھیں تو دیکھ کے نہ پڑھیں آپ اور رہا مسئلہ کے حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں تو دیکھیں چاروں فقہہ برحق ہیں لیکن فالو ایک کو کرنا چاہیے اسی میں انتظامی معاملہ ہے یہ کیونکہ اگر آج وہاں آج وہاں کل وہاں تو یہ دین کے ساتھ ایک مزاق بن جاتا ہے اس پہ میں کئی بار اس کے سائیڈ افیکٹ بتا چکا ہوں اور میں کیا بتا رہا ہوں ہمیشہ سے علماء اس کے نقصانات بتاتے چلے آئے سے ثابت شدہ ہے تو پھر اسی کو فالو کرے وہ بینک میں انویسمنٹ کر کے ماہانہ پروفٹ لے 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 اس کی مثال میں دے رہا ہوں کہ جیسے آپ حنابلہ کے مسلک کو اگر فالو کرتے ہیں نا اس میں کہ جی میں فقہہ ہنبلی کو فالو کرتا ہوں تو فقہہ ہنبلی میں پھر امام احمد حمل کی جو رائے ہے جو فقہہ ہنبلی میں ایک مضبوط رائے سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک نماز کا جان کر چھوڑ دے والا پھر کافر بھی ہو جاتا ہے نکاح بھی اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا تو وہاں پھر آپ حنفی ہو جائیں گے تو یہ پھر مزاق بن جاتا ہے دین تو ایک فقہہ کو فالو کیا تو اس کے تمام مسائل کے ساتھ پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے